مفتی صاحب میں یہ حج کے بارے میں ایک سوال میں پوچھنا چاہتا تھا جو ہم نے شروع میں ایک سیگمنٹ کیا تھا اور وہ یہ کہ حاجی ہم بھی کہتے ہیں کہ جو بھی حج کرنے جاتا ہے وہ اس کو بلاوا ہوتا ہے تو وہ حج پہ جا سکتا ہے ورنہ نہیں جا سکتا تو یہ چالیس پچاس لاکھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ اپلیکیشنیں دیتے رہے ہیں نہیں ہوتا لیکن اگر ہو گیا تو بلاوا تھا تو ہوا اچھا سوال ہے اثر میں قرآن کریم میں جو اللہ تبارک و تعالی حضرت عبرہیم رسولات السلام کو حکم دیا تھا کہ اززین فی الناس کے لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ وہ حج کے لئے آئیں تو انہوں نے جب اعلان کیا پہاڑی کو پر کھڑے ہو گیا اور کہا کہ میرا اعلان میں کہاں تک پہنچے گا اللہ نے فرمایا کہ آپ پہاڑی پر کھڑے ہو گیا اعلان کرنا تمہارا کام ہے قیامت تک کہ آنے والی اولادوں کے سلب میں بھی آواز پہنچانا میرا کام ہے چنانچہ انہوں نے وہ اعلان کیا جب وہ اعلان کیا کہ حج کے لئے آؤ تو لکھا ہے کہ اس وقت جو انسانیت موجود تھی وہ اور ان کی سلبوں کے اندر قیامت تک جتنی نسلیں تھی سب تک یہ ان کا اعلان پہنچا اور ان روحوں نے لبائک کہا اب جس نے جتنی مرتبہ لبائک بولا اس اعلان پر تو اتنے حج اس کے لئے لکھ دیا گیا یہ آتا ہے روایات میں لہذا کسی اگر تین مرتبہ لبائک 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 بول دیا اب اس کے لئے تین حج لکھ دیا گیا لہذا وہ تین حج کرے گا کچھ بھی ہو جائے اور ا کسی نے ایک بھی لبائک نہیں کہا وہ ایک بھی حج نہیں ہو گیا اس کے لہذا وہ ایسے لوگ ہیں بڑے بڑے مالدار دنیا میں ایسے گزر گیا ان کو ایک بھی نصیب نہیں ہو تو وہ لبائک پر ہے تو یہ بات فیکٹ ہے کہ وہ کتنے ہوتے ہیں تو وہ واقعی بلاوے کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں پر لکھ دیا گیا ہے کہ کس نے کتنے حج کرنے ہیں اب اسی لبائک کے مطابق انسان حج کرتا رہے گا اور آج آپ دیکھتے ہیں ایسے سے لوگ جو گناہوں میں لطبت ہیں وہ عرصہ حج کر کے آجاتے ہیں یہی بات میں بڑے بڑے نیک بڑے رہ جاتے ہیں وہ یہی ہے کہ آسمانوں پر اس ازان جو ازن فرناس کا اعلان ہوا تھا قرآن میں اس اصحاب سے اللہ نے تیہ کر دیا باقی کوشی کرنا بندے کا کام ہے اپلیکیشن دے کوشی جیسے انسان کی بیوی کا جوڑا اسمانوں پر لکھ دیا گیا ہے اب کوشی کرنا ہمارا کام ہے کہ اس گھر میں رشتہ ڈالو شہد یہاں ہمارا جوڑا اترا ہے اس گھر میں رشتہ ڈالو شہد جس میں جو ہوگا وہ مل جائے گا لیکن جو ہوگا وہی جو لکھا ہے تو اس طریقے سے یہ کہنا جائز ہے کہ ایک سے زیادہ حج جو ہے وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور کریں